موسیقی وہ لکھتے ہیں اے ابتاباد ہم اب تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تیری فطری خوبصورتی کے پاس جس کا میں شدائی ہوں شاید تیری ہواوں کی آواز پھر کبھی میرے کانوں تک نہ پہنچے لیکن میرے چند آنسوں کو توفہ سمجھ کر قبول کر تجھے الودا کہتے دل بھاری ہو رہا ہے اور میں کبھی تیری یادوں کو بلا نہ پاؤں گا جم سے بیٹ نے جاتے ہوئے یہ نظم لکھی اسے پتہ چلتا ہے کہ ابتاباد کتنا خوبصورت اور فرخوضہ مقام ہے صبح خبر پختنخواہ پاکستان کا ایک اہم شہر ہے جو خالصتان بریٹش دور میں ایک چاونی کی صورت میں تشکیل دیا گیا شہر ہے سطح سمندر سے چھارہزار ایک سو بیس فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے راولپنڈی سے ایک سو ایک کلومیٹر دور یہ پاکستان کی فرخوضہ مقام ہے پاکستان میں جس طرح کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے اسی طرح ابتاباد کو سکولوں کا شہر کہا جاتا ہے برطانوی دور حکومت میں قہم شدہ آرمی برنہال کالیج اور پاکستان ملٹری اکاڈمی کاکول ان میں اہم تعلیمی ادارہ ہے جو فوجی اور سیول تعلیم کے لئے پاکستان میں شورت رکھتے ہیں اور پورے پاکستان سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے سٹوڈنٹس انہی کالیج اور انوستنگ کا رخ کرتے ہیں مشہور کراکرم ہائیوے ابتاباد زلے کے مقام ہاریپور سے شروع ہوتی ہے سرسبز مقامات سے گرے ہونے کی وجہ سے موسم یہاں کا ہمیشہ خوشگوہ رہتا ہے اچانک سے بادل آتے ہیں اور خوب بارش یا کبھی کبھا جالہ باری برسا کر چلے جاتا ہے موسم کبھی اقصار نہیں رہتا ابتاباد اپنی پرکشش سرزمین کی وجہ سے یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاہ گمنے پھرنے کے لئے یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو چند مقامات ہے جو انتہائی خوبصورت اور تاریخی اعتبار سے ہے ان میں الیاسی مسجد انیس سو پینٹیس ابتاباد نوہ شہر کے مقام پر تعمیر کی گئی ہے اس ملکی کے گوبن پر بڑی مہارت سے تزین اور آئے عرائش بھی کی گئی ہے ٹنڈیانی ابتاباد کے شمال میں واقعہ ہے شہر سے اکتیس کلومیٹر دور ہے اس کے مشرق میں دریائے کنہار اور کشمیر کے پیر پنجال سلسلہ کوہ واقعہ ہے شمال مشرق میں کوہستان اور کاغان کے پہاڑ نظر آت پہاڑی ابتاباد کے ماتے کا جمر شملہ پہاڑی ابتاباد کے مغرب میں پہلی ہوئی یہ شہروان رینج کی سلسلہ کی ایک پہاڑی ہے یہاں سب پورے شہر کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جو انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے یہ ہے ہرنائی ہرنائی ابتاباد سے نتیہ گلی روڈ پر گیارہ کلومیٹر دور ہے یہ خوبصورت جگہ ہے ہرے برے سبزہ اور بہتا دریہ شہر سے پندرہ سے بیس منٹ کی دوری پر ہے اور بھی بہت سے مقامات ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے دیکھتے رہیے